اسلام علیکم ایورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کیلئے لے کر رہا ہیں بہت زیادہ زیبردست اور مزیدار سا بننے والا بلو بیری کرش کا جوس آپ اس بلو بیری کرش سے بہت زیبردست سا جوس ایزیلی بنا سکتے ہیں اس جوس کو ضرور ٹرائے کریں آپ پھر پر اسی کو بنانا پسند کریں گے تو پھر چلیے اس جوس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت یا آسان ایسے پیئے اس بلو بیری کرش سے بہت سے جوس اور ملشیک بنایا جاتے ہیں تو یہ پہلا جوس ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آدھا کپ پانی لکش میں ڈالیں گے سب سے کے بینچ اسے بیزل سیٹ اور تکملانگا بھی کہتے ہیں اسے ہر نورمل پانی میں اچھ سے مکس کریں گے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اور اسے زیادہ تر گریموں کے موسم میں استعمال کرتے ہیں آپ اسے جوس میں ضرور آئٹ کریں بہت ہی بہترین سا لک آتا ہے بنانے کیلئے یہاں پر خالی جگ لیں گے اور اس میں ڈالیں گے چینی یعنی کے شگر آپ جتنے گلاس شربت بنا رہے ہیں یا پھر آپ جتنا میٹا چاہتے ہیں اس کے حساب سے شگر آئٹ کریں اور آپ یہ پر شگر پرڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں چائے کا تھوڑا سا پانی اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے شگر کے میلڈ ہونے تک آپ کو اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں چائے کا بلو بیری کرش تو فرینڈز اگر آپ ہمارے سٹال میں کرش سے بننے والے اور بھی جوز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سارے ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے ضرور دیکھئے گا تو یہاں پر کرش آپ اپنی مرضی سے کم سیادہ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو فلیور چاہیے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ جوز زیادہ کوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ نے سبھی چیزوں کی کوانٹیٹی بڑھا کے لینا ہے اگر آپ اس میں کرش زیادہ ڈال کے بنائیں گے تو بہت ہی زبردہ سا ٹیسٹ آئے گا اس میں ہم یہ بھی کے ویڈ سبسے کی بیش ڈال رہے ہیں جوز میں آپ جتنا سبسے کی بیش ڈالنا پسند کرتے ہیں اپنی سبسے کم زیادہ ڈال لیں اور اب اس میں چائے کا فریش کا رکھا ہوا بلکل تھنڈا پانی تین سے چار کلاس ہم اس میں پانی شامل کریں گے اس بلو بیری کرش کو دوت میں ڈال کے اس کا مل شیپ بھی بناتے ہیں اور اس کا جری شربت بھی بنایا جاتا ہے یہ سارے ریسپیس آپ کو ہمارے چنل ہینندہ کیچن پر مل جائیں گے ضرور دیکھیں اس کے بعد اس میں چائیں گے ایس کیوب اور پھر ڈالیں گے تھوڑا سا پودینہ اسے اچھے سے مکس کریں گے اس کا ٹیسٹ بنانے کے لیے آپ اس میں لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں سپرائٹ بھی ڈالیں گے سب آپ کی چوئیسے اور یہاں پر گلاس میں جائیں گے تھوڑے سے ایس کیوب اس کے بعد ڈالیں گے تھوڑے سے سب سے کے بیٹ اور تھوڑے سے پودینے کے پتیاں ڈالیں گے اس کے بعد چائے کا جوز آپ اسے بننے کے بعد فریش میں رکھیں ٹھنڈا جوز بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے آپ اس جوز کو گلمیوں کے موسم کے علاوہ رمضانی افتار کے لیے بنائیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اس جوز میں بلو پری کا جو فلیور ہے بہت ہی زیادہ بہتری لگتا ہے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ ہر بار اسی کو بنانا پسند کریں گے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اسے تھنڈا تھنڈا انجوائے کریں اگر آپ کو ہمارے آج کی اس جوز کی ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کارمنٹ شیئر کریں ہمارے چنل ہناندر کیچن پر نیو ہے پہلی بارہ ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں ایک اوریو مزدار اسی پی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ